السلام علیکم علی رضا فرام بلاج ریل سٹیٹ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دیکھیں ریل سٹیٹ میں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا رائٹ ٹائم ڈیسیجن اب کئی لوگوں کا ہمارے کالز آتی ہیں وہ کسٹمر ہمارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے یہ حالات ہے یہاں تک کون گیا ہم تو اس ڈیلر نے یہاں تک پیک پہ ریل لے گئے تھے اس کے بعد ہم نے فائلن لی وہ اپ ریل نیچے آگئے دیکھیں کم ریل پہ بھی تھی چیزیں جب لارسما سٹی کی ہم بات کرنے تو تھارا والی فائل پہ آن نہیں تھا بغیر آن پہ ڈیلروں نے بیچی لوگ اس پہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے تھے سریداری پہ اس کے بعد سیکنڈ بوکنگ آگئی 21,60,000 پہ والی دیکھیں یہ ہم آپ کا یہ گلہ کلائنٹس کا اپنی جگہ پہ ٹھیک کرتے ہوں گے کہ ڈیلر نے ریٹ اوپر لے گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے لے لی اور ریٹ نیچے آگئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیلر ایک خود ہی سوچے اور رات کو ریٹ اوپر کر دے اور صبح کو لوگ سارے لے کے چلے جائیں یہ کوئی ریڈی سسٹم نہیں ہے کہ صبح کوئی ریڈی لگائی ہے شام تک اس کے سارے فروٹ بگ گئے ہیں اور وہ ریڈی والا میر ہو کے گھر چلا گیا یہ ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں سب سے پہلے بات ہوتی ہے ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کب کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ بعض کلائنٹس نے انویسمنٹ کی اس کے پی کریٹ پہ لیکن وہ بھی تو کلائنٹ ہیں جنہوں نے بغیر اون پہ لی ہوئی ہیں انہوں نے بغیر اون پہ کمرشل بھی لی ہوئی ہیں انہوں نے ریزنٹینشن فائل بھی لی ہوئی ہے پانچ ملے کی بات کرے ہیں تو ٹھارہ لاکھ والی فائل بغیر اون کے لوگوں نے لی تھی اور بارہ بارہ دس دس لاز رپے پہ اون پہ بیچی ہے تو تب بھی انہوں نے ڈیلر سے ہی لی تھی ڈیلر پہ شکوا ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کمرشل کی بات کریں اب کمرشل بھی لوگوں نے میکسیمم اس وقت جب بہت تھوڑا کلائنٹ تھا یا بہت تھوڑا اس کا ٹرینڈ چل رہا تھا لاور سمار شیٹی کا تو سات آٹھ لاکھ میں تو میں نے اون پہ بیچے ہیں اور پھر سکسٹی فائف لیک تک میرے ہی کسٹمر نے جنہوں نے دس لاز رپے کی انویسمنٹ کی تو انہوں نے ساٹھ لاکھ رپے پرافٹ کمایا اب بعد آتی ہے کہ اس وقت بھی ڈیلر بیچ رہے تھے آج بھی ڈیلر بیچ رہے ہیں اور آج بھی ہم آپ سے یہی رپیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے یا ویسے اپنے گھر کے لیے پرول لینا ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کریں وہ آپ بے شک اپنے بچر کے حساب سے ڈی ایچے میں کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایچے میں بھی بہت اچھی اپرچنیٹیز ہیں اگر آپ لوکل سوسائٹیز میں یا کسی اور سوسائٹیز میں بیل سے سوسائٹیز ہیں آپ بے شک بری سوسائٹیز میں نہ جائیں بہت اچھی سوسائٹیز ہیں جس میں صرف اس نام ہے لار سمارٹ شیٹی کا آپ اس میں انویسمنٹ کریں اپنی جو آپ کی کمائی ہیں وہ بھی سیف کریں اور اپنے کل کو آنے والے ٹائم پر پلوڈ کے مالک بھی بنیں کیونکہ لار سمارٹ شیٹی نے پہلے بیلٹنگ کر دی ہے اور دوسری بیلٹنگ وہ دسمبر میں کر رہے ہیں اسی طرح وہ فرد اپنی بیلٹنگ کے لیے وہ ان کا ایک پلان ہے وہ اس پر عمل درامت ہے وہ پورا اس کو کرتے جا رہے ہیں اور یہ اپنے ٹھیک ہے کہ لیٹ چیزیں ضرور جاتی ہیں لیکن لار سمارٹ شیٹی والے کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ وہ فائلیں بیشتی ہیں اور ابھی زمین جب لیتے ہیں اس کی پرچیزیں کے بعد وہ فائلیں بیشتی ہیں یہ ان کا بہت اچھا ایک اپنی پلاننگ اور اپنی عزت اور صاف بچاتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر گلہ کرنے کی بجائے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر ریل سیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ابھی بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے بہت مینیموم آن ہے فائلوں کا آپ فرسٹ بوکنگ کی بھی بات کریں تو بہت اچھا اس پہ آن اس وقت دھائی سے تین لاکھ روپے آن ہے دوسری بوکنگ پہ بھی تقریباً کوئی ایک ستر سے لے کے دو لاکھ روپے تک آن ہے تھرڈ بوکنگ لیول پہ مل جاتی ہے چھبیس لاک پچاسی ہزار پہ کی اس کا آپ نے صرف ٹونٹی پرشن دینا ہے اور اپنے فائل کے مالک بنے اور آپ انسٹالمنٹ کا ایزیلی پلان اس کا تین سال کا آپ اس کو انسٹالمنٹ دے اور اپنے آنے والے ٹائم پہ اپنے فلوڈ کے مالک بنے اور اسی طرح ہم کمرشل کی بات کر رہے ہیں تو کمرشل پہ اس وقت چودہ پندہ لاکھ روپے آن ہے جو کہ اپنے اسی پرائز پہ تقریباً آتا آگیا ہوگا ہے اور اس سے نیچے پچھلے ایک مینے میں ہم نوڈ کریں پرائزز آپ دیکھیں مارکٹس رلیٹیڈ آپ بھی ہوں گے تو نئی پرائزز نیچے آ رہی ہیں یہ مینیم پرائز ہے یہاں پہ آکے بہت سارا کسمر ایسا بھی ہے جسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بائنگ کر لیں ہماری بائنگ سیف ہے تو جو لوگ ابھی تک بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے اور پھر کہاں کریں اور کہاں کریں اور ابھی کریں یا نہ کریں ان کے لیے سب سے پہلے آپشن ہے لارش مارشیٹی اور اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کے پاس بچٹ کتنا ہے بچٹ کی ساپ سے آپ نے کمرشل میں جانا ہے پانچ مرلے میں جانا ہے ایک کنال میں جانا ہے دس مرلے میں ان کے سارے ریٹ جانے کے لیے اور ان کا اون جانے کے لیے سکلین پر دیئے گئے نمبر پر میں کال کریں اور جو اس کے بارے میں خبریں ہیں وہ جو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ دسمبر کے لاسٹ میں یا جنویل کے سٹارٹ میں لارش مارشیٹی والے جو رنگ روڈ سے ان کی انٹریسٹ اولیوں نے کھول دی ہوئی ہے لیکن اس کو کارپٹ کرنے کی بلکل پلاننگ پر پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اس طرح کی مزید انفرمیشن ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے آپ ہمیں کال کیجئے تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی